اسلام علیکم ناصرین آسواد ہوم گوگنگ میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں آج میں آپ کے ساتھ مینگو شیر کے انتہائی مزدار سی ریسیپی شیر کر رہے ہوں بنانا بھی بہت آسان ہے اور یہ بہت جلدی بن کر تیار ہو جاتی ہے دعوت سپیشل ریسیپی آپ کے ساتھ شیر کر رہے ہوں تو ریسیپی کو سکپ مت کیجئے گا ان تک دیکھے گا اگر آپ میلچر پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجئے گا تو چلیں مزدار سی مینگو شیر بھرانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایک پین میں ہم دودھ شامل کر دیں گے یہ ایک لیٹر دودھ ہے جو پہلے سے بائیلڈ ملک ہے اور تھنڈا دودھ ہے فل فیٹ ملک میں استعمال کر رہی ہوں دودھ کو اس وقت بس صرف گرم کرنا ہے ہم نے جب یہ گرم ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم باقی کی چیزیں اس میں شامل کریں گے اور اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دودھ اس وقت گرم ہو چکا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بس اس وقت جب یہ گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم چینی شامل کر دیں گے میں چھے ٹیبل اسپون چینی اس میں شامل کر رہی ہوں اگر آپ وہ زیادہ میٹھا پسند ہے تو ہم زیادہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں چینی کو ہم مکس کر لیں گے اس کو ہم ڈیزولف کر لیں گے چینی کو جب ہم مت چلاتے رہیں گے اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں چینی اس میں کافی اچھے سے گھل چکی ہے تو بس جب چینی اچھے سے گھل جائے گے تو اس کے بعد ہم اس میں کریم شامل کر دیں گے یہ اسی دودھ کی بالائی ہے جو میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں بہتی کریمی اور مزیدہ سارے ڈیسرٹ بن کر تیار ہوگا میں نے یہاں پر چونکہ فل فیٹ پنک جیوز کیا ہے یعنی ریگولر دودھ جیوز کیا ہے آپ پیکٹ کا دودھ بھی جیوز کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ ٹیٹر پیک کی کریم بھی استعمال کر سکتے ہیں تو بس کریم شامل کرنے کے بعد مکس کر لیں گے اس کے بعد میں اس میں ٹو پنچز کے برابر یلو فوڈ کلر ایٹ کر دوں گے اس کو ڈال کر ہم مکس کریں گے چونکہ میں مینگو ڈیزرٹ بنا رہی ہوں اس کو مینگو کا کلر دینے کے لئے میں نے اس میں یلو فوڈ کلر ایٹ کیا ہے اگر آپ کے پاس مینگو کسٹڈ گھر میں موجود ہے تو یہ سب کچھ آپ کو کرنے کی صورت پیش نہیں آئے گی اب ڈائریکٹ اس میں مینگو کسٹڈ شامل کر سکتے ہیں اس کو ٹھک کرنے کے لئے جب یہ کلر اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا تو اس میں میں تھوڑا سے کھوپرہ شامل کر دیا میں نے کرش کر کے شامل کیا ہے تھوڑا سے بادام بھی اس میں کرش کر کے شامل کر دیں گے آپ اپنی مرضی کا کوئی سا بھی ڈائریکٹ ایٹ کر لیجے گا ڈائریکٹ ڈالنے کے بعد بھی ہم اس کو ایک سے دو منٹ کے لئے کھوک کریں گے اور اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکی آنچ پر کھوک ہوتے ہوئے ان کو دو سے تین منٹ گزار چکے ہیں کافی اچھے ایک کو کھوک ہو چکے ہیں ڈرائی فورس کے ساتھ تو اس سے بس اب ہم کون سٹارج کھول کر شامل کر دیں گے ٹو ٹیبل سپون کون سٹارج کو تھوڑے سے دودھ میں ملا کر شامل کریں گے یہاں پر میں دوبارہ سے آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کے پس مینگو کسٹر گھر میں موجود ہے تو کون سٹارج جاننے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی بس اس کو ٹھیک کرنے کیلئے میں نے کون سٹارج کا استعمال کیا ہے ہاں اس دست کر کے شامل کرتے رہیں گے اور جمع چلاتے رہیں گے تاکہ اس میں گھٹلیاں نہ پڑیں مکس کرتے رہیں گے اس طرح سے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کسٹر شامل کرنے کے بعد یا کون سٹارج شامل کرنے کے بعد اس کو کھوک کرنا ہوتا ہے ایک سو دو منٹ کے لئے مزید ہم اس کو کھوک کر لیں گے اور اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھا یہ کھوک ہو چکا ہے تو اس کے بعد فلیم آف کر دیں گے فلیم آف کرنے کے بعد اس میں ہم سوئیاں شامل کر دیں گے تین سے چار ٹی بیسپون سوئیاں کو توڑ کر شامل کریں گے سوئیاں چونکہ بہتر باریک ہوتی ہیں بہتر جلدی گل جاتی ہیں تو چولہ جلانے کے اس میں ضرورت پیش نہیں آئے گی فلیم آف کرنے کے بعد اس کو شامل کر لیجئے گا اور اس کسٹر کو ہم نے اب کمپلیٹلی تھنڈا کر لینا ہے اور اس تک یہ کسٹر کمپلیٹلی تھنڈا ہو چکا اور آپ دیکھ لیں تھنڈا ہونے کے بعد بھی مزید ٹھیک ہو گیا کیونکہ ہم نے اس میں سوئیاں شامل کی تھی تو بس اس طرح سے جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو اس میں ہمیں کو پلپ شامل کر دیں گے میں چونسہ ہم استعمال کر رہی ہوں اور آپ کو پتہ ہے چونسہ ہم کافی زیادہ میٹھا ہوتا ہے تو آپ سٹارٹنگ میں شگر کو دیکھ کر استعمال کیجئے گا کافی زیادہ آپ کو میٹھا پسند ہے تو آپ اسے حساب سے ایجیسٹ کر لی جائے گا لیکن یہ میرے حساب سے بلکل پرفیکٹ میٹھا تھا تو ایک عام کا پلپ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے کسٹرٹ کے ساتھ مہنگو پلپ شامل کرنے کے بعد اسے مہنگو چنک شامل کر دیں گے چونسہ ہم میں استعمال کر رہی ہوں پورے میں نے ریسیپی میں چونسہ ہم استعمال کیا ہے اس کے چنک سب اس میں شامل کر دیں گے مکس کر دیں گے اس کو بھی اچھی طرح سے اور یہاں میں آپ کو ایک بات اور بھی بتا دیتا ہوں جس وقت ہم اسے مہنگو پلپ یا مہنگو چنک شامل کریں گے تو کسٹرٹ کی جو بھی تھکنس ہوگی پتلی ہو جاتی ہے تو خیال رکھے کہ اس کی سٹارٹی میں آپ تھکنس صحیح سے رکھے گا اس کے بعد چنکس یا پلپ شامل کرنے کے بعد یہ مزید پتلہ ہو جاتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ شیر تھوڑے سی چونکہ پتلی ہوتی ہے تو میں نے دیکھ کر اس میں تھوڑے سی تھکنس ایڈجسٹ کی تھی اور ابھی آپ دیکھیں میں اس کو پور کر رہی ہوں سرونگ ڈش میں تو یہ پتلی ہے جو کہ بلکل پروفیٹ مہنگو شیر بن کر تیار ہوئی تھی تو بس تمام جو میں نے کسٹرٹ بنایا تھا مہنگو شیر بنائی تھی وہ اس سرونگ ڈش میں ہم پور کر دیں گے اب اس ڈش کو میں تھنڈا کرنے کے لئے لگ دوں گے فریزر میں تقریباً ایک گھنٹے کے لئے اور اس کے بعد پھر میں آپ کو دکھاؤں گی اس کی کنڈیشن اور ابھی اس کو میں نے فریزر سے نکال لیا ہے کافی اچھی ہے چلڈ ہو گئی ہے بہتاً مزیدار لگ رہی تھی اس کو تھوڑا سی میں نے بادام کے ساتھ گارنش کیا تھا اور تھوڑا سی میں نے مہنگو چنکس بھی ایڈ کر دیا تھے بہت ہی مزیدار سی اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجے گا انشاءاللہ نیکس مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ دوبارہ آؤں گی تب تک کے لئے اجازتیں اللہ حافظ